ظاہر بن حکیم رضی اللہ عنہ ظاہر بڑے عظیم صحابی ہمارے ہاں مسجد کے اندر صرف سلام ہی اس کو کیا جاتا ہے یہ مسجد کی بات کر رہا ہوں باہر کی تو دور سے باتیں ہیں مسجد کے اندر بھی سلام اس سے لیے جاتا ہے جو ذرا مالدار ہوتا ہے اس کو واقع جگہ بھی دے دی جاتی ہے اس کے ساتھ بہت اچھے انداز میں پیش آئے جاتا ہے اور اگر کوئی بچارہ ریڑی لگانے والا ہونا مزدوری کرنے والا ہونا دہاڑی کرنے والا ہونا خون پسینہ ایک کر کے کمانے والا ہونا اس کے جسم سے ہلکی سی سمیل آ جائے نا تو بس اوقات یہ ہمارا تکبر اور ہماری نخوت ہمیں اس کے قریب نہیں کھڑا ہونے دیتے ایسا ہے نا یہ آج کا رویہ ہے قربان جاؤں جناب محمد الرسول اللہ سے آپ بزار میں گئے بزار میں گئے تو ایک صحابی ظاہر رضی اللہ عنہ سبزی بیچ رہے تھے سبزی بیچ رہے تھے دھیڑھ لگایا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے کیا پیار تھا آپ نے جا کر ان کی آنکھوں پر ایسے پیچھے سے ہاتھ رکھ لیے جس طرح محبت کے ساتھ کبھی بچے والدین کی آنکھوں پر رکھتے ہیں اور کبھی والدین اپنی اولاد کی آنکھوں پر رکھتے ہیں اور کبھی گہرے دوست ہونا اور محبت جوش مار رہی ہونا تو پھر وہ ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ بجلے میں کونہ یہی کہنا چاہتے ہیں نا جب میرے نبی علیہ السلام نے نبیوں کے نبی آسمان کے رب کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب جن کی انگلیوں کے اشارے سے چاند ٹکرے ہو جائے چہرے کے اشارے سے قبلے بدل جائے جن کے نام کو پوری دنیا جانے جن کے چہرے کو ساری دنیا جانے آپ نے جا کر غریب سے صحابی سبزی بیچنے والے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لی ہے قربان جاؤں وہ کیسا عظیم چہرہ ہوگا جس کے اوپر ریشم سے زیادہ نرم اور کسوری سے زیادہ خوشبودار ہاتھوں نے اس کو چھوہ ہوگا کہتے ہیں مجھے وہ تھنڈک محسوس ہوئی تو مجھے پتہ چل گیا تو میں ایسے تھوڑا سا پیچھے ہو کر نہ میں نے اپنی کمر بھی پیغمبر علیہ السلام کے جسم اور پیٹ کے ساتھ لگا دی تاکہ میرا اور جسم لگ جائے نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کیوں نہ چلتا وہ تھنڈک تھی تو آپ نے پھر اور محبت کا مظاہرہ کیا آپ نے فرمایا ہے میں نے یہ غلام بیچنا ہے کوئی خریددار ہے تو میں نے کہہ دیا آقا بیچ تو مجھے دیں واقعیتاً میں آپ کا غلام ہوں لیکن رنگ میرا سیاہ ہے قبیلہ میرا نکمہ ہے اور دنیا کے اندر تاجیدونی واللہی قاسدن میری قیمت بڑی تھوڑی لگے گی بڑا میں ہستا سستا بک جاؤں گا میری تو لوگوں کے ہاں قدر و قیمت ہی نہیں ہوگی جب آپ نے یہ کلمہ سنا فرمایا میرے پیارے سن کعبے کے رب کی قسم دنیا کی نگاہ میں دنیا کی نظر میں تیرا رنگ تیرا چہرہ تیرا مال تیری دولت تیرا ظاہری وضاقتہ ہے مجھے پتا ہے آسمان والے کے ہاں تیرا مرتبہ تھوڑا نہیں ہے تیرا مقام تھوڑا نہیں ہے آسمان والے کے ہاں تیرا مرتبہ سب سے بلند ہے یہ کیا تھا غریبوں سے پیار تھا محنت کشوں سے پیار تھا نبی علیہ السلام ان سے محبت کیا کرتے تھے